ملزم اسامہ سے باہر نکالا وزیراعلا پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی حفیظ سینٹر کے متاثرہ دو سو سات دکاندار تحال انداد کے منتظر تین ماہ کے بعد بھی دکانے تعمیر نہ ہونے پر تاجر سرابہ تجاز بن گئے مظاہرین کی حفیظ سینٹر انتظامیہ کے خلاف شدید نارے وازی کہا کہ ابھی تک سیبن کی ایک بولی تک نہیں آئی آتی زدوی کی اصل وجہات بھی نہیں بتائی جا رہی کرونا کے وار جاری لاہور میں مزید تین افراد جام وحق ہو گئے چوبیس گھنٹوں میں تین سو سر سٹ نئے مریض ریپورٹ ہوئے سیول جج محمد نئی موسی وائرس میں مبتلا سیشن عدالت کے اسٹینو گرافر اقبال بھی کرونا وائنس کا شکار ہو گئے سرکاری سکولوں کے آٹھ ساتزہ میں وائرس کی تصدیق ہوئی پنجاب بھر میں ساتھ لاکتیں مجموعی تعداد چار ہزار پانسو اٹھ سٹھ ہو گئی ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی ایسو پیس پر عمل درامت کروانے میں ناکام متعدد نجی سکولوں نے ڈیڈ لائن سے پہلے ہی بچوں کو بلانا شروع کر دیا سی ایو پرویز اختر کہتے ہیں جہاں شکایت محصول ہوئی کاروائی کریں گے شہریوں کے غیر سنجید کی برقرار کرونا وائرس کو تقویت ملنے لگی اینارکلی بزار میں ایسو پیس کی پابندی ہوا میں اڑا دی گئی دکانداروں سمیت گاہک بھی زابط اخلاق بھول گئے ماسک استعمال نہ ہی سماجی فاسطہ رکھا سینٹائزر بھی کہیں نظر نہ آیا سہر سہولیات سے ہر گھرانہ مستفید ہوگا پنجاب ہر کے رہائشیوں کو ہیلتھ کارڈ ملیں گے ہیلتھ کوریج کے لیے 65 عرب روپے مختص کر دیا گئے کابینا نے منظوری دے دی ریور راوی اتھارٹی کو بھی مزید کرزہ ملے گا ریور راوی اتھارٹی ایکٹ میں ترامیم کی بھی اجازت انیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام کی منظوری سینٹرل بزنس ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے قیام کے لیے ڈرافٹ پیش کرنے کی اجازت دے دی وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب آب پاک آتھارٹی کے رولز کی بھی منظوری معاون خصوصی فردوس آشیق آوان کہتی ہیں کابینا نے صحت کے شعبے کے لیے انقلابی منصوبے کی منصوری دی جب اقتدار سنبھالا تو ہسپتالوں کی مشینری خراب تھی وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد بولی کہ پنجاب حکومت نے بتیس ارب روپے عدویات کے لیے مختص کیے اب تک بتیس ہزار ڈاکٹرز نرسیز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھرتی کیا ٹائی فائٹ میں احتیاط علاق سے بہتر ہے ایک کروڑ پچاسی لاکھ بچوں کو ٹائی فائٹ کی ویکسن لگائی جائے گی سیکیٹری سے حد کیپٹن ریٹائٹ محمد اسمان کہتی ہیں کہ یکوم مارچ سے ٹائی فائٹ کی ویکسینیشن چیڈیول میں شامل ہو جائے گی باٹاپور میں دن دہارے فائرنگ موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا ملزیمان موقع سے فرار ریس کورس کے علاقے میں دو گروپوں میں فائرنگ چار افتار شدید زخمی ہو گئے زخمیوں میں فہد فیضی زہیب اور ناصر شامل سوی سے اسپتال منتقل کر دیا گیا شہر میں اقواہ برائے تاوان کے واقعات ہم نہ سکے شادرہ سے بارہ سالہ تالبل میں اقواہ ہو گیا ساکی مدرس سے پڑھنے گیا واپس نہ لوٹا اقواہ کار نے پینتیس ہزار روپے تاوان مانگ لیا پولیس نے مقدمہ درش کر لیا بارہ روز کے بعد بھی ملزیم گرفتار نہ ہو سکا سرکاری زمین واگزار کروانے کے لیے آپریشن کے بعد خوکر پیلس کے اطراف میں ملبے کے ڈھیر تاحال موجود انتظامیہ نے جگہ جگہ پر یہ رکباز صوبائی حکومت کی ملکیت ہے کیا فلیکسز لگا دیئے سیف الملوک کھوکر وکلا کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ جا پہنچے کھوکر پیلس میں اسمار کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہائی کورٹ میں سماعت کل صبح نو بجے ہوگی مسلمنگ نون کا فرینڈ فوٹ پر آنے کا فیصلہ سابق سپیکر رانہ اقبال کی زیرستانت کور کمیٹی نے حکمت عملے برالی پنجاب اسمبلی لاسٹ میں بھرپور احتجاج بلدیا اسمہ کی اربل پر مالیت کی جائدادوں پر کبزے کا انکشاف انیس سو اٹھانوے میں پچاس جائداد انعلام ہوئی مگر ایک پائی بھی خزانے میں جمع نہ ہو سکی باون پروپرٹیز تحال کبزہ مافیا کے نرخے میں ہیں ٹریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ کہتے ہیں کہ قابضین کی تفصیلات سیکرچری بلدیا کو پھچھوا دی قبضہ مافیا کی بوش پناہی کرنے والے بچنے نہ پائیں آئی جی پنجاب نے افسران پر واضح کر دیا کہتے ہیں غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت کرنے والوں پر کڑی نظر رکھی جائے سٹاک سے زائد اسلحہ رکھنے اور اس کی خرید و فروخت میں ملوث ڈیلرز کسی ریایت کے مستحق نہیں بستی کچھوانا میں افسوس ناک باقیہ سرکاری سپول کے سرونٹ وارٹرے کی چھت گر گئی ملبے تلے دب کر ماں اور بیٹا جاں بحق ہو گیا بکاس آٹھ چار سالہ بچی بسمہ زخمی ہو گئی ماں بچے کی زندگی بچانے کے لیے ڈھال بنی رہی چھت گرنے پر باہ پر بچے باہر بھاگے ماں نے اپنے ساتھ سوئے ہوئے دو باہ کے بیٹے کو نہ چھوڑا اس کو بچاتے ہوئے خود جان دی دی بند روڑ پر جوتوں کی فیکٹری میں آتی زدگی دھوہ بھر جانے سے دم کھٹنے سے ایک ملازم جام بھاگ سرچ آپریشن کے دوران بند کمرے سے ملازم کی لاش پر آمد ہوئی ریسکیو کے مطابق ملازم کی کمرے میں موجودگی کا کسی کو علم نہ تھا پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق نوجوان کی حلاکت دن گھٹنے سے ہوئی لاش کو مردہ خانے مدکی کر دیا گیا یو ایم ٹی کے طلبہ مطالبات پورے نہ ہونے پر مشتعل ہو گئے مظاہری نے یونیورسٹی کی دیوار گرا دی طلبہ مرکزی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے پولیس کے لیے مشتعل طلبہ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا سیکیوٹی گارز اور طلبہ میں تصادم کا خدشہ پیدا ہو گیا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن اور حکومتی ہدایات کی روشنی میں پالیسی بنائیں گے ترجمان ڈو ایم ٹی لمز کو تدریسی عمل کے لیے کھولیں طلبہ میدان میں آ گئے حکومتی ہدایات کے مطابق یکم فروری سے یونیورسٹی کو کھول رہے ہیں انتظامیہ کا موقع بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری نامنظور وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی کال پر لیسکو کے تمام دفاتر میں ایک کلم چھوڑ ہرطال پنجاب اسمبلی کے باہر بھی شدید احتجاج دھر نہ دے دیا مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کسی صورت منافع بخش کمپنیوں کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے مظاہرین ٹٹکائے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں اہم پیشت جب کہاں کہاں سرکاری گھر بنیں گے پچاس لاکھ گھروں کے لیے چار ہزار ایک سو پینٹالیس کنال پر محیط نئی ساتھ سرکاری مقامہ کی نشان دہی محلنوال ون میں ایک ہزار کنال سرکاری ارازی کی نشان دہی محلنوال ٹو میں دو ہزار کنال اراسی موجود ہے کماہا میں ایک ہزار کنال سرکاری اراسی ہے سرکاری ارازی لیکوڈیشن بورٹ اور چیف سیٹلمنٹ کی ملکیتی ہیں ظلہ انتظامیہ نے سرکاری ارازی کی نشان دہی کے بعد مراسلہ بھیجوا دیا ناراض لے گے رکنے پنجاب اسرنی نشات احمد ڈاہا کا سینٹی تخابات میں نون لی کا ساتھ دینے کا اعلان کہتے ہیں دکھ کی بات ہے پارٹی میرا ووٹ نہیں مانتی پھر بھی مسلم لیگ نون کو ووٹ دوں گا بہتر ہوتا شاوف ہینڈ کے ذریعے سینٹی تخابات کی تجویز مان لی جاتی سپریم کورٹ میں ڈی سی کا نامناسب لیباس پہن کر پیش ہونے کا معاملہ چیف سیکیٹی پنجاب اور ڈی سی لاہورڈ سپریم کورٹ کے فل بنچ کے رو برو پیش ہوئے ڈی سی لاہورڈ نے غیر مشروط معافی مانگ لی ابھی صاحب بہادر کو کچھ نہیں کہتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کو یہ بنیان پہن کر آ جائیں جسٹس منظور ملی کے ریمارکس چیف سیکیٹی پنجاب کی آئندہ شکایت کا موقع نہ دینے کی جگن دیہانی پل بنچ نے افسران کے پیش ہونے سے متعلق چیف سیکیٹری کو ایس او پیزاری کرنے کا حکم دی دیا ایڈیشنل آئی جی ٹریفک نے دس ڈی ایس پی اس کے تبات لے کر دیے شفیق احمد کو ڈی ایس پی لائسنسنگ لاہور تیونات کر دیا گیا محمد شہزاد کو ڈی ایس پی ٹریفک ہیٹ کوارٹر لہور لگا دیا گیا مونیر احمد ڈی ایس پی انار کلی خالد قریشی ڈی ایس پی گلبگ تیونات ڈی ایس پی موین اشرف کو گلبگ سے کلوز کر دیا گیا ایف بی آر این ایکشن ساف پانی کمپنی کے گیت گھیرہ تنگ کر دیا کمپنی کے اکاؤنٹس کا منجمت کر کے اٹھتر لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی گئی ساف پانی کمپنی دو ہزار سولہ کا آرڈٹ کیا گیا بینک آف پنجاب ایجیٹ انڈورڈ سے اکاؤنٹس منجمت کر کے ریکاوری کی گئی واسہ حکام کی مبینہ غفلت اور لاپروائی دل محمد روڈ پر سیورج کی ناقص انتظامات کے سبب گٹن اُبلنے لگے گندے پانی نے سڑکوں اور گلیوں میں وسیرہ کر دیا علاقہ مکینوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال ہو گیا لاہور نیوز کی نشاندہی پر واسہ انتظامیہ ان ایکشن وائس چیرمن واسہ سید شیخ انتیاز محمود کا دل محمد روڈ کا دورہ کہتے ہیں سیورج کی ڈیسلٹنگ جاری ہے جلد مسئلہ حل کر دیا جائے گا